جی جناب یہ سوالات ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ مہنگائی کا توفان رکے گا نہیں رکے گا اور سیاسی منظر نامے پر کیا حل چل ہونے جا رہی ہے آگے آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا ہوگا اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیرو کا ڈیڈر ہے انسا شاہ صاحبہ بہت شکریہ انسا آپ کے وقت کا اس کے ساتھ موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر جعوید اقبال بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے میں انسا آپ کے طرف آتی ہوں وہ سوال جو کہ میرے بھی ذہن میں ہیں اور سب ہی یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حالی میں پیٹرول کی قیمتیں کس طریقے سے بڑی ہیں اور گیس کے بل اتنے اتنے زیادہ آ رہے ہیں گیس آ نہیں رہی تو مہنگائی یہ کیسا مسئلہ جو کہ سب ہی کا ہے تو آپ کے کارڈز کیا بتا رہے ہیں شیخ صاحب نے تو کہہ دیا کہ پانچ میں سال میں ہم مہنگائی کم کریں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ دو ہزار بائیس میں کچھ مہنگائی کم ہوگی پہلے تو آپ کو اور بول کی پوری ٹیم کو اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت مبارک ہو اب دو ہزار بائیس کی بات کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں کیا ہوگا ہماری کیلکولیشن یعنی کہ علم الاعداد، ایسٹرالوجی، ٹیرو کارڈ، ریڈنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سال جو ہے وہ سیارہ زہرہ کا سال ہے وینس کا سال ہے ہوب اور پیس کا سال ہے نہیں امیدوں کا سال ہے لیکن منی یہ جو سیارہ زہرہ ہوتا ہے یہ پیسے کا سال بھی ہوتا ہے تو یہ سال جو ہے پاکستان کے لیے بیو کا سال بھی ہوگا خاص کر کرزے اتارنے کا سال ہوگا اور جہاں تک مہنگائی کی بات کر رہی ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی شیخ صاحب نے کہا ہوگا لیکن میرے کارڈز میرے علم کے مطابق جو کارڈ ہے تو مہنگائی جو ہے وہ اوپر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کمی مجھے مہنگائی میں نظر نہیں آ رہی لیکن دوسرے جو ادارے ہیں جیسے ٹورزم ہے ٹریول ہے ایڈوکیشن ہے اور بہت ساری جیسے ٹیکس ٹیکسز ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف اس سال مجھے ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہاں انسا نے جو باتیں کہیں ہیں ایک ہی نہیں طور پر آپ کو سن کر اچھا نہیں لگا ہوگا لیکن دعا جو ہے وہ چیزوں کو بدل بھی سکتی ہے ہماری دعا ہے کہ چیزیں تبدیل ہوں اور یہ نمبر گیم چینج ہو جائے جو پیس اور ہوپ کا سال ہے اسی صورت میں پیس رہے گا اگر مہنگائی کم ہوگی اور لوگ منٹلی فرسٹیشن کا شکار نہیں ہوں گے میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی طرف جاؤں گی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم نے ابھی انسا سے بات کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گارڈز تو یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہونے والی نہیں ہیں آپ کیا کہیں گے عوام کے لیے جو کہ پریشان ہیں ظاہری سی بات ہے مہنگائی ہے دو وقت کی روٹی کھانا غریب آدمی کے لیے مشکل ہے اور اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو ہمیں کس تحمل مزاجی کا دکھانا ہوگا اپنے اندر مظاہرہ کرنا ہوگا کرنا کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے یہ جو علم ہے علم نجوم اور اس طرح کے دوسرے علم اس کا تو مجھے بالکل کچھ پتا نہیں ہے اور لہٰذا میں اس کی بنیاد پر تو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا نہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کی بنیاد پر میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ وہ لوگ جو آلیڈی پریشان ہیں جنہوں نے اس نئے سال سے امیدیں لگا لی ہیں کہ چیزیں بدلیں گی ان کیس نہیں بدلتی چیزیں ویسے تو امید اچھی رکھنی چاہیے ان کے لیے آپ کا کیا میسیج آپ انہیں کس طرح سمجھائیں گے دیکھیں بیٹا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری تقسیم ہے نا کہ یہ 31 جنوری کو ایک segment time کا ختم ہو گیا اب ایک نیا segment شروع ہو گیا ہے یہ تقسیم صرف ہمارے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے یہ تو otherwise تو ہماری زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ time کو continuous dynamic phenomena سمجھتے ہوئے ہر لمحے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ 31 دسمبر کو بیٹھ کر ہم پورے سال کا جائزہ لیں کہ یہ کوئی tax کی return تھوڑی ہے جو 30 ہم نے جون کو بھرنی ہے یہ تو زندگی ایک dynamic بہتا ہوا دریا ہے تو زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہر لمحے چکنہ رہنے کی ضرورت ہے جو ایک لمحہ گزر گیا ہے جو پہلے کا وقت گزر گیا ہے اس کا تجزیہ کر کے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے اور اپنے رویے میں تبدیلی رہانی چاہیے ایک تو پہلی بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر کے factor ہے نا external factor مہنگائی ہے بیماری ہے کرونا ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ باہر کے factor ہر وقت دنیا میں رہے ہیں آج سے کوئی ہزار سال پہلے بھی جب لوگ بیٹھے ہوتے ہوں گے تو وہ یہی بات کرتے ہوں گے کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے جس جس کو جو جو محنت کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی adversity quotient کو یعنی اپنی اس صلاحیت کو کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو اس مشکل کو میں کیسے face کروں گا اپنی اس اہلیت کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور یہ کوشش تبھی وہ یہ کوشش تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو جانتے ہوں اپنا تجزیہ کر سکتے ہوں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بڑی critical نظر رکھ سکتے ہوں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اور نئی صلاحیتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اچھا ٹاک صاحب اس میں جو ایک فیکٹر جس کو میں بھی سمجھتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے یہ پچھلا جو سال گزر ہے دوہزار اکیس آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہر لمحہ یہ سب کچھ ایسی چلتا رہے گا بڑھنا ہے آگے اور ہم لوگوں کو محنت کرنی ہے اور چیزیں کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے دوہزار اکیس میں کرونا وائرس آیا جس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ اور جس طریقے سے لوگ ڈاؤن لگے وہ لوگ جو کہ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے جنہوں نے موبائل اتنا استعمال کیا کہ موبائل استعمال کر کر کے بھی تھک گئے انہوں نے یہ فیل کیا کہ نئی پرسن ٹو پرسن کانٹیک کتنا ضروری ہے آپس کی بانڈنگ کتنی ضروری ہے آپس میں شیرنگ کتنی ضروری ہے اس پوائنٹ او ڈیو سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو جلدی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے یہ پرسن ٹو پرسن کانٹیک آپس میں کھل کے بات کرنا جو سے کسا وقت گزارنا یہ کتنا ضروری ہے دیکھیں آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ یہ تو بہت ضروری ہے لیکن جو بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کی کوئی آفت آئی ہو ایک دفعہ سپینش فلو آیا تھا جو اسی طرح پوری دنیا میں پھیلا تھا جنگ عظیم ہوئی تھی جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو میں ہوئی تھی اور یہ نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا اور اس طرح کے واقعات جب سے یہ دنیا بنی ہے ویسے آتے رہتے ہیں جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو وہ اصل میں فرد کو معاشرے کو اور قوموں کو ٹیسٹ کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے وہ تمام افراد اور وہ تمام معاشرے اور وہ تمام قومیں جو مضبوط ہوں وہ ہمیشہ مسائل میں سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتی ہیں اور وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وہ پس جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کرونا کی وجہ سے بہت بری ہوئیں لیکن بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کرونا کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آئیں بلکل ہمیں 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 آن لائن ٹیچنگ کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آن لائن بزنس کے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں تو ہمارے یہاں میں بہاولپور میں رہتا ہوں یہاں ہمارا ایک نوجوان تھا وہ ہمیشہ اپنی بیروزگاری کا ذکر کرتا تھا جب کرونا ہوا آپ سے سال ڈیڑھ سال پہلے ایک دن مجھے ملا اس نے کہا ڈاٹ ساب میرے تو مزے ہو گئے اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا کہ لوگ گھروں سے وہاں نہیں نکلتے میں نے چھوٹا سا ایک فیس بک کا پیج بنایا میں برگر بناتا تھا میں اور میری بی بی اور میرا ایک دوست مل کے وہ ہم نے آن لائن موٹر سائیکل پر سپلائی کرنا شروع کر دیئے اور میں نے چھ مہینے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کتنے پیسے کمائے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پرابلمز ہوتے ہیں نا بیٹا ان پرابلمز کے اندر امکانات موجود ہوتے ہیں جتنا ہم گرتے ہیں نا اتنا ہمارے اندر ایک سٹرینٹھ ہونے کا موقع ہوتا ہے کہ موٹ کے کھڑے ہوں گے اور بھاگنا شروع کر دیگے اور دوسرا اللہ پہ یقین ہو اور اگر آپ کی موٹیویشن اس طرح کی ہو آپ کے اندر پیشن ہو تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر لیتے ہو ابھی اسی سیناریو میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا آنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی ہیلتھ کپیسٹی کا پتہ چلا کہ ہمارے ادارے کس قابلیت کے ہیں اور ہم لوگوں کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے بہتری بھی آئی ہے جہاں پر کچھ پرابلمز تھی ان صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپریل میں فیفت ویو اس کی ایکسپیکٹیڈ ہے آپ کے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں جی بلکل اپریل میں فیفت ویو ہو سکتی ہے لیکن کارڈز کے مطابق جیسے کیٹ آف کپس کا کارڈ ہے نائٹ آف وارڈز کا کارڈ ہے تو پاکستان کو کوئی خطرہ مجھے ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ہاں یہاں پر جو ویسٹ جو کنٹریز ہیں اس کے لیے پیج آف کپس کا کارڈ ہے ویسٹر جو کنٹریز ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر زیادہ سپریڈ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے پھیلتا ہوا نظر آرہا ہے لیکن پاکستان کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا